زبور 119 مبارک ہیں وہ جو کامل رفتار ہیں، جو خداون کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں اور پورے دل سے اس کے طالب ہیں، ان سے ناراستی نہیں ہوتی، وہ اس کی راہوں پر چلتے ہیں تو نے اپنے قوانین دیئے ہیں، تاکہ ہم دل لگا کر ان کو مانیں، کاش کہ تیرے آئین ماننے کے لیے میری روشیں درست ہو جائیں جب میں تیرے سب احکام کا لحاظ رکھوں گا، تو شرمندہ نہ ہوں گا جب میں تیری صداقت کے احکام سیکھ لوں گا، تو سچے دل سے تیرا شکر ادا کروں گا میں تیرے آئین مانوں گا، مجھے بلکل ترک نہ کر دے جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے میں پورے دل سے تیرا طالب ہوا ہوں مجھے اپنے فرمان سے بھٹکنے نہ دے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں اے خداوند، تو مبارک ہے مجھے اپنے آئین سکھا میں نے اپنے لبوں سے تیرے فرمودہ احکام کو بیان کیا مجھے تیری شہادتوں کی راہ سے ایسی شاد مانی ہوئی جیسی ہر طرح کی دولت سے ہوتی ہے میں تیرے قوانین پر غور کروں گا اور تیری راہوں کا لحاظ رکھوں گا میں تیرے آئین میں مسرور رہوں گا میں تیرے کلام کو نہ بھولوں گا اپنے بندہ پر احسان کر تاکہ میں جیتا رہوں اور تیرے کلام کو مانتا رہوں میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے اجائب دیکھوں میں زمین پر مسافر ہوں اپنے فرمان مجھ سے پوشیدہ نہ رکھ میرا دل تیرے احکام کے اشتیاک میں ہر وقت تڑپتا رہتا ہے تُو نے ان مالاؤن مغروروں کو جھڑک دیا جو تیرے فرمان سے بھٹکتے رہتے ہیں ملامت اور حکارت کو مجھ سے دور کر دے کیونکہ میں نے تیری شہادتیں مانی ہیں عمرہ بھی بیٹھ کر میرے خلاف باتیں کرتے رہے لیکن تیرا بندہ تیرے آئین پر دھیان لگائے رہا تیری شہادتیں مجھے مرغوب اور میری مشیر ہیں میری جان خاک میں مل گئی تُو اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر میں نے اپنی روشوں کا اظہار کیا اور تُو نے مجھے جواب دیا مجھے اپنے آئین کی تعلیم دے اپنے قوانین کی راہ مجھے سمجھا دے اور میں تیرے اجائب پر دھیان کروں گا غم کے مارے میری جان گھلی جاتی ہے اپنے کلام کے مطابق مجھے تقویت دے جھوٹ کی راہ سے مجھے دور رکھ اور مجھے اپنی شریعت انایت فرما میں نے وفاداری کی راہ اختیار کی ہے میں نے تیرے احکام اپنے سامنے رکھے ہیں میں تیری شہادتوں سے لپٹا ہوا ہوں اے خداوند مجھے شرمندہ نہ ہونے دے جب تُو میرا حوصلہ بڑھائے گا تو میں تیرے فرمان کی راہ میں دوڑوں گا اے خداوند مجھے اپنے آئین کی راہ بتا اور میں آخر تک اس پر چلوں گا مجھے فہم عطا کر اور میں تیری شریعت پر چلوں گا بلکہ میں پورے دل سے اس کو مانوں گا مجھے اپنے فرمان کی راہ پر چلا کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے میرے دل کو اپنی شہادتوں کی طرف رجو دلا ناکے لالچ کی طرف میری آنکھوں کو بتلان پر نظر کرنے سے باز رکھ اور مجھے اپنی راہوں میں زندہ کر اپنے بندہ کے لیے اپنا وہ کال پورا کر جس سے تیرا خوف پیدا ہوتا ہے میری ملامت کو جس سے میں ڈرتا ہوں دور کر دے کیونکہ تیرے احکام بھلے ہیں دیکھ میں تیرے قوانین کا مشتاق رہا ہوں مجھے اپنی صداقت سے زندہ کر اے خداوند تیرے کال کے مطابق تیری شفقت اور تیری نجات مجھے نصیب ہوں تب میں آپ نے ملامت کرنے والوں کو جواب دے سکوں گا کیونکہ میں تیرے کلام پر بھروسہ رکھتا ہوں اور حق بات کو میرے موں سے ہرگز جدہ نہ ہونے دے کیونکہ میرا اعتماد تیرے احکام پر ہے پس میں عبدالعباد تیری شریعت کو مانتا رہوں گا اور میں آزادی سے چلوں گا کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں میں بادشاہوں کے سامنے تیری شہادتوں کا بیان کروں گا اور شرمندہ نہ ہوں گا تیرے فرمان مجھے عزیز ہیں میں ان میں مسرور رہوں گا میں اپنے ہاتھ تیرے فرمان کی طرف جو مجھے عزیز ہے اٹھاؤں گا اور تیرے آئین پر دھیان کروں گا جو کلام تُو نے آپ نے بندہ سے کیا اسے یاد کر کیونکہ تُو نے مجھے امید دلائی ہے میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے مغروروں نے مجھے بہت تھٹھوں میں اڑایا تو بھی میں نے تیری شریعت سے کنارہ نہیں کیا اے خداوند میں تیرے قدیم احکام کو یاد کرتا اور اتمنان پاتا رہا ہوں ان شریعوں کے سبب سے جو تیری شریعت کو ترک کرتے ہیں میں سخت تیش میں آ گیا ہوں میرے مسافر خانہ میں تیرے آئین میرا گیت رہے ہیں اے خداوند رات کو میں نے تیرا نام یاد کیا ہے اور تیری شریعت پر عمل کیا ہے یہ میرے واسطے اس لیے ہوا کہ میں نے تیرے قوانین کو مانا خداوند میرا بخرا ہے میں نے کہا ہے میں تیری باتیں مانوں گا میں پورے دل سے تیرے کرم کا خانہ ہوا اپنے کلام کے مطابق مجھ پر رہن کر میں نے اپنی راہوں پر غور کیا اور تیری شہادتوں کی طرف اپنے قدم موڑے میں نے تیرے فرمان ماننے میں جلدی کی اور دیر نہ لگائی شریعوں کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا پر میں تیری شریعت کو نہ بھولا تیری صداقت کے احکام کے لیے میں آدھی رات کو تیرا شکر کرنے کو اٹھوں گا میں ان سب کا ساتھی ہوں جو تجھ سے ڈرتے ہیں اور ان کا جو تیرے قوانین کو مانتے ہیں اے خداوند زمین تیری شفقت سے معمور ہے مجھے آپ نے آئین سکھا اے خداوند تُو نے اپنے کلام کے مطابق اپنے بندہ کے ساتھ بھلائی کی ہے مجھے سہی امتیاز اور دانش سکھا کیونکہ میں تیرے فرمان پر ایمان لائی ہوں میں مصیبت اٹھانے سے پہلے گمرا تھا پر اب تیرے کلام کو مانتا ہوں تُو بھلا ہے اور بھلائی کرتا ہے مجھے آپ نے آئین سکھا مغروروں نے مجھ پر بہتان باندھا ہے میں پورے دل سے تیرے قوانین کو مانوں گا ان کے دل چکنائی سے فربا ہو گئے لیکن میں تیری شریعت میں مصرور ہوں اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں تیرے موکی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکھوں سے بہتر ہے تیرے ہاتھوں نے مجھے بنایا اور ترتیب دی مجھے فہم عطا کر تاکہ تیرے فرمان سیکھ لوں تجھ سے ڈرنے والے مجھے دیکھ کر خوش ہوں گے اس لیے کہ مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے اے خداوند میں تیرے احکام کی صداقت کو جانتا ہوں اور یہ کہ وفاداری ہی سے تُو نے مجھے دکھ میں ڈالا اس کلام کے مطابق جو تُو نے اپنے بندہ سے کیا تیری شفقت میری تسلی کا باعث ہو تیری رحمت مجھے نصیب ہو تاکہ میں زندہ رہوں کیونکہ تیری شریعت میری خوشنودی ہے مغرور شرمندہ ہوں کیونکہ انہوں نے ناحق مجھے گرائیا لیکن میں تیرے قوانین پر دھیان کروں گا تجھ سے ڈرنے والے میری طرف رجوع ہوں تو وہ تیری شہادتوں کو جان لیں گے میرا دل تیرے آئین ماننے میں کامل رہے تاکہ میں شرمندگی نہ اٹھاؤں میری جان تیری نجات کے لیے بیتاب ہے لیکن مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے تیرے کلام کے انتظار میں میری آنکھیں رہ گئیں میں یہی کہتا رہا کہ تُو مجھے کب تسلی دے گا میں اس مشکیزہ کی مانند ہو گیا جو دھوئے میں ہو تو بھی میں تیرے آئین کو نہیں بھولتا تیرے بندہ کے دن ہی کتنے ہیں تُو میرے ستانے والوں پر کب فتوہ دے گا مغروروں نے جو تیری شریعت کے پیرو نہیں میرے لیے گڑھے کھو دے ہیں تیرے سب فرمان برحق ہیں وہ ناحق مجھے ستاتے ہیں تُو میری مدد کر انہوں نے مجھے زمین پر سے فناہی کر ڈالا تھا لیکن میں نے تیرے قوانین کو ترک نہ کیا تُو مجھے اپنی شفقت کے مطابق زندہ کر تو میں تیرے مو کی شہادت کو مانوں گا اے خداوند تیرا کلام آسمان پر اب تک قائم ہے تیری وفاداری پشت در پشت ہے تُو نے زمین کو قیام بکشا اور وہ قائم ہے وہ آج تیرے احکام کے مطابق قائم ہیں کیونکہ سب چیزیں تیری خدمت گزار ہیں اگر تیری شریعت میری خشندی نہ ہوتی تو میں اپنی مسیبت میں ہلاک ہو جاتا میں تیرے قوانین کو کبھی نہ بھولوں گا کیونکہ تُو نے انہی کے وسیلہ سے مجھے زندہ کیا ہے میں تیرا ہی ہوں مجھے بچا لے کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں شریر مجھے ہلاک کرنے کو گھات میں لگے رہے لیکن میں تیری شہادتوں پر غور کروں گا میں نے دیکھا کہ ہر کمال کی انتہا ہے لیکن تیرا حکم نہائیت وسی ہے اہ میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں مجھے تیرے فرمان مجھے میرے دشمنوں سے زیادہ دانشمن بناتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں میں اپنے سب استادوں سے اکل من ہوں کیونکہ تیری شہادتوں پر میرا دھیان رہتا ہے میں عمر رسیدہ لوگوں سے زیادہ سمجھ رکھتا ہوں کیونکہ میں نے تیرے قوانین کو مانا ہے میں نے ہر بری راہ سے اپنے قدم روک رکھے ہیں تاکہ تیری شریعت پر عمل کروں میں نے تیرے احکام سے کنارہ نہیں کیا کیونکہ تُو نے مجھے تعلیم دی ہے تیری باتیں میرے لیے کیسی شیری ہیں وہ میرے موں کو شہد سے بھی میٹھی معلوم ہوتی ہیں تیرے قوانین سے مجھے فہم حاصل ہوتا ہے اس لیے مجھے ہر جھوٹی راہ سے نفرت ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے میں نے قسم کھائی ہے اور اس پر قائم ہوں کہ تیری صداقت کے احکام پر عمل کروں گا میں بڑی مصیبت میں ہوں اے خداوند اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر اے خداوند میرے مو سے رضا کی قربانیاں قبول فرما اور مجھے اپنے احکام کی تعلیم دے میری جان ہمیشہ ہتھیلی پر ہے تو بھی میں تیری شریعت کو نہیں بھولتا شریروں نے میرے لیے پھندہ لگایا ہے تو بھی میں تیرے قبانین سے نہیں بھٹکا میں نے تیری شہادتوں کو اپنی عبدی میراس بنایا ہے کیونکہ ان سے میرے دل کو شاد مانی ہوتی ہے میں نے ہمیشہ کے لیے آخر تک تیرے آئین ماننے پر دل لگایا ہے مجھے دو دلوں سے نفرت ہے پر تیری شریعت سے محبت رکھتا ہوں تو میرے چھپنے کی جگہ اور میری سپر ہے مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے اے بد کردار مجھ سے دور ہو جاؤ تا کہ میں اپنے خدا کے فرمان پر عمل کروں تو اپنے کلام کے مطابق مجھے سنبھال تاکہ زندہ رہوں اور مجھے اپنے اعتماد سے شرمندگی نہ اٹھانے دے مجھے سنبھال اور میں سلامت رہوں گا اور ہمیشہ تیرے آئین کا لحاظ رکھوں گا تو نے ان سب کو حقی جانا ہے جو تیرے آئین سے بھٹک جاتے ہیں کیونکہ ان کی دگابازی عبز ہے تو زمین کے سب شریروں کو میل کی طرح چھانٹ دیتا ہے اس لیے میں تیری شہادتوں کو عزیز رکھتا ہوں میرا جسم تیرے خوف سے کامتا ہے اور میں تیرے احکام سے ڈرتا ہوں میں نے عدل اور انصاف کیا ہے مجھے ان کے حوالہ نہ کر جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں بھلائی کے لیے اپنے بندہ کا زامن ہو مغرور مجھ پر ظلم نہ کریں تیری نجات اور تیری صداقت کے کلام کے انتظار میں میری آنکھیں رہ گئیں اپنے بندہ سے اپنی شفقت کے مطابق سلوک کر اور مجھے اپنے آئین سکھا میں تیرا بندہ ہوں مجھ کو فہم عطا کر تاکہ تیری شہادتوں کو سمجھ لوں اب وقت آ گیا کہ خداوند کام کرے کیونکہ انہوں نے تیری شریعت کو باطل کر دیا ہے اس لیے میں تیرے فرمان کو سونے سے بلکہ کندن سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں اس لیے میں برحق جانتا ہوں اور ہر جھوٹی راہ سے مجھے نفرت ہے تیری شہادتیں عجیب ہیں اس لیے میرا دل ان کو مانتا ہے تیری باتوں کی تشریح نور بکشتی ہے وہ سادہ دلوں کو اکلم مند بناتی ہے میں خوب موں کھول کر ہاپتا رہا کیونکہ میں تیرے فرمان کا میری طرف توجہ کر اور مجھ پر رحم فرما جیسا تیرے نام سے محبت رکھنے والوں کا حق ہے اپنے کلام میں میری رہنمائی کر کوئی بدکاری مجھ پر تسلط نہ پائے انسان کے ظلم سے مجھے چھڑا لے تو تیرے آئین پر عمل کروں گا اپنا چہرہ اپنے بندہ پر جلوہ گر فرما اور مجھے اپنے آئین سکھا میری آنکھوں سے پانی کے چشم جاری ہیں اس لیے کہ لوگ تیری شریعت کو نہیں مانتے اے خداوند تو صادق ہے اور تیرے احکام برحق ہیں تو نے صداقت اور کمال وفاداری سے اپنی شہادتوں کو ظاہر فرمایا ہے میری غیرت مجھے کھا گئی کیونکہ میرے مخالف تیری باتیں بھول گئے تیرا کلام بالکل خالص ہے اس لیے تیرے بندہ کو اس سے محبت ہے میں ادنہ اور حکیر ہوں تو بھی میں تیرے قوانین کو نہیں بھولتا تیری صداقت عبدی صداقت ہے اور تیری شریعت برحق ہے میں تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہوں تو بھی تیرے فرمان میری خوشنودی ہیں تیری شہادتیں ہمیشہ راست ہیں مجھے فہم عطا کر تو میں زندہ رہوں گا میں پورے دل سے دعا کرتا ہوں اے خداوند مجھے جواب دے میں تیرے آئین پر عمل کروں گا میں نے تجھ سے دعا کی ہے مجھے بچا لے اور میں تیری شہادتوں کو مانوں گا میں نے پو پھٹنے سے پہلے فریاد کی مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے میری آنکھیں رات کے ہر پہر سے پہلے کھل گئیں تاکہ تیرے کلام پر دھیان کروں اپنی شفقت کے مطابق میری فریاد سن اے خداوند اپنے احکام کے مطابق مجھے زندہ کر جو شرارت کے در پہ رہتے ہیں وہ نزدیک آگئے وہ تیری شریعت سے دور ہیں اے خداوند تو نزدیک ہے اور تیرے سب فرمان برحق ہیں تیری شہادتوں سے مجھے قدیم سے معلوم ہے کہ تُو نے ان کو ہمیشہ کے لیے قائم کیا ہے میری مسیبت کا خیال کر اور مجھے چھڑا کیونکہ میں تیری شریعت کو نہیں بھولتا میری وقالت کر اور میرا فدیہ دے اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر نجات شریروں سے دور ہے کیونکہ وہ تیرے آئین کے طالب نہیں ہیں اے خداوند تیری رحمت بڑی ہے اپنے احکام کے مطابق مجھے زندہ کر میرے ستانے والے اور مخالف بہت ہیں تو بھی میں نے تیری شہادتوں سے کنارہ نہیں کیا میں دغابازوں کو دیکھ کر ملول ہوا کیونکہ وہ تیرے کلام کو نہیں مانتے خیال فرما کہ مجھے تیرے قوانین سے کیسی محبت ہے اے خداوند اپنی شفقت کے مطابق مجھے زندہ کر تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے تیری صداقت کے عمرہ نے مجھے بے سبب ستایا ہے لیکن میرے دل میں تیری باتوں کا خوف ہے میں بڑی لوٹ پانے والوں کی مانند تیرے کلام سے خوش ہوں مجھے جھوٹ سے نفرت اور کراہیت ہے لیکن تیری شریعت سے محبت ہے میں تیری صداقت کے احکام کے سبب سے دن میں سات بار تیری ستائش کرتا ہوں تیری شریعت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں ان کے لئے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں اے خداوند میں تیری نجات کا امید وار رہا ہوں اور تیرے فرمان بجا لائیا ہوں میری جان نے تیری شہادتیں مانی ہیں اور وہ مجھے نہائیت عزیز ہیں میں نے تیرے قبانین اور شہادتوں کو مانا ہے کیونکہ میری سب روشیں تیرے سامنے ہیں اے خداوند میری فریاد تیرے حضور پہنچے اپنے کلام کے مطابق مجھے فہم اتا کر میری التجا تیرے حضور پہنچے اپنے کلام کے مطابق مجھے تائش ہو کیونکہ تُو مجھے اپنے آئین سکھاتا ہے میری زبان تیرے کلام کا گیت گائے کیونکہ تیرے سب فرمان برحق ہیں تیرا ہاتھ میری مدد کو تیار رہے کیونکہ میں نے تیرے قوانین اختیار کیے ہیں اے خداوند میں تیری نجات کا مشتاق رہا ہوں اور میری جان زندہ رہے تو وہ تیری ستائش کرے گی اور تیرے احکام میری مدد کریں میں کھوئی ہوئی بھیل کی مانند بھٹک گیا ہوں اپنے بندہ کو تلاش کر کیونکہ میں تیرے فرمان کو نہیں بھولتا